میں آج اپنے ڈی ڈی آئی ایس پی آر ساتھ یہ ضرور سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کم از کم سمجھ جو جانا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں آج ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کہ ان چوروں کو کبھی سیلیکٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کا آرمی چیف اور ذرا میں اب آپ کو تھوڑی سے ذرا ویڈیو دکھا دوں کیونکہ جو نواز شریف نے جس کو سیلیکٹ کیا ہے اپنی بیٹی کو بیٹی نے ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے محنت کیا بیٹی کی جو سب سے بڑی لواز شریف کی بیٹی کی جو سب سے بڑی کالٹی ہے اس کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولے میں اس نے پی ایش ڈی لی ہوئی ہے یہ ذرا آپ سنائیں مریم سے کسی نے پوچھا کے جرا آپ کے اربوں روپے کے باہر محلات ہیں مریم سے پوچھا کہ آپ کے اربوں روپے کے باہر محلات ہیں یہ آج سے دس سال پہلے تو مریم بی بی کیا کہتی ہیں ذرا سنیں اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سنسل لنڈن میں پوپٹی اس کا دھور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پوپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے خاصے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پوپٹی یہ کہاں سے نکال کے لیا ہے میرے نام پاکستان میں کوئی پوپٹی نہیں ہے یہ تو میری سکی بات ہے جس قوم میں میریٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آگے نکل جاتی ہے ان قوموں سے جسدر میریٹ نہیں ہوتی ایک کرکٹ ٹیم جو میریٹ پہ سیلیکٹ ہوتی ہے وہ حرا دے گی اس ٹیم کو جس ملکی عبادی زیادہ بھی ہو لیکن جسدر سفارشی آ جاتے ہیں تو میں نے جب یہ کہا کہ آرمی چیف کو میریٹ پہ سیلیکٹ کرنا چاہیے اور میں نے کہا کہ ناظرداری اور نواز شریف یہ کبھی میریٹ پہ سیلیکٹ نہیں کسی کو کر سکتے کیونکہ ان کے ذہن میں ان کو میریٹ کا مطلب ہی نہیں پتا جو دعا ان کو اپنے خاندان کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا اب مجھے یہ بتائیں پیپلز پارٹی اگر زرداری اپنے دیسی ولیتی بچے کو پارٹی کا چیئرمن بنا دے گا جو ابھی تک اردو بھی نہیں صحیح بول سکتا بارڈر شاہ ٹیپ آنی آتا ہے چودہ سال ہو گئے ہیں اس کا کیا مقابلہ ہے اتزاز آسن جیسے دانشوار ایک پرانا منجا ہوا پولٹیشن بلاول کا کیا مقابلہ اس سے اگر میریٹ ہوتی تو نہ آج زرداری نہ بلاول پیپلز پارٹی کا چیئرمن ہوتے اتزاز آسن ہوتا موسیقی